بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى رسول کریم اسلام علیکم میزان بینک کی جانب سے میں احمد علی صدیقی آپ سب کو استقبال رمضان کے اس فیبنار میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمیں آج جوائن کیا ہے ڈاکٹر عمران عشق عثمانی صاحب نے جو ایک معروف شریعہ سکولر ہیں اور میزان بینک کے شریعہ بورٹ کے وائس چیئرمن ہیں اور دارلوم کراچی سے بھی منسلک ہیں از اصطاد اور از مفتی اور ہرا فانڈیشن کے کوئی ہیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مفتی نوید عالم صاحب نے جو میزان بینک کے ریزیڈن شریعہ بورٹ میمبر ہیں اور ایک عالم دین ہیں اور اسلامی فائننس کے حوالے سے اور اسلامی مالیات کے حوالے سے بہت ان کی ایکسپرٹیز ہے اور آج ہم اپنے پینل کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ رمضان کی آمد آمد ہے تو اس تقبال رمضان کے حوالے سے رمضان کی فضیلت رمضان کی اہمیت اور اس رمضان میں ہم کیسے اپنے معاملات کو بہتر کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں میں سیمینار کا آغاز کرنے کے لیے مفتی نوید صاحب سے ریکویس کروں گا کہ وہ دلاغت قرآن پاک سے اس ویبنار کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشہر فالیصم ومن کان مریغا او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر و لا یرید بکم الیسر و لتکملوا العدت و لتکبروا اللہ اعلا ما هداكم و لعلكم تشکرون صدق اللہ العظیم جزاک اللہ بہت شکریہ وقتی صاحب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے ایمان والو فرس کیے گئے تم پر روزے جیسے فرس کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ازگار بن جاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رمضان ایک انام ہے اس امت کے لیے اور ایک ہم سب کے لیے کو ایک طرح سے اصلاح کا بھی کی دعوت بھی دیتا ہے اپنے معاملات کی اپنے زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی ہمیں رہنمائی بھی کرتا ہے اور ایک موقع بھی فرہم کرتا ہے تو آج ہمیں مفتی عمران صاحب سے ہی جانیں گے کہ روگ صاحب یہ بتائیں گائیڈ کریں کہ اس رمضان کی جو فضیلت ہے اس مہینے کی جو اہمیت ہے اور اس سے کیسے ہم ایک اچھے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیسے ایسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پہ اس کا ایک دیر پر اثر ہو سدا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي علی رسول کریم اما بعث قرآن کریم کی جو بھی آپ نے آیت کا ترجمہ پڑا اللہ تعالی نے اس میں اشارت فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے کہ پشلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی احتیار کرو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے اس میں بنیادی طور پر دو تین چیزیں بتلائی ہیں ایک بات تو یہ بتلائی کہ اس امت محمد کے آلہ السلام پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے کہ پشلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور مقصود اس فرضیت کا یہ ہے کہ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور گناہوں سے بچیں اور تقوی احتیار کریں یہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اس صبح سے لے کر بجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے اور اپنی کوئی جنس کے خواہشات پوری نہیں کرتا یہ وہ چیزیں ہیں جو عام حالات میں جائز طریقے سے جائز ہیں کھا پی سکتا ہے انسان اپنے جو بھی انسان وقت پر پانی پی رہا ہے جو بھی کھانا کھانا وہ کھا سکتا ہے کسی کے علاوہ اپنے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے عام حالات میں لیکن رمضان مبارک کے اندر جو روزہ کے وقت میں انسان یہ کام نہیں کر سکتا جو کہ ویسے اس کے لیے جائز تھے لیکن اس کے بعد جب یہ روزہ کھل جائے گا تو پھر اس کے لیے وہ کام کر سکتا ہے کہ آدمی کھاپی بھی سکتا ہے اس سے کام کر سکتا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اوپر ایک صبر کرنے کی جو ایک قاتل طور پر ایک سبق دکھلایا کہ انسان اس وقت میں اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کو مارے اور نفس کا مقابلہ کرے نفس کے خلاف جہاد کرے کہ وہ چیزیں جو کہ جائز تھیں اس کے لیے اس سے وہ پرہیز کر رہا ہے تو جب جائز چیزوں کے لیے انسان پرہیز کر رہا ہے تو جو چیزیں ناجائز ہیں جو چیزیں سرے سے جائز ہی نہیں ہیں یا مکروہ ہیں یا مکروہ تحریمی ہیں تو ان سے بچھنا تو بدرجہ اولا اس کے اندر اس کو اس کا گناہ ہوگا اور اس سے تو ہر حالت پر بچھنا ہوگا کیونکہ وہ تو عام حالات پر بھی ناجائز تھیں تو جب روزہ کے اندر جائز چیزوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کی کام نہ کریں تو جو ناجائز پہلے سے بھی تھی تو اس کی تو اور زیادہ حدت پیدا ہو گئی اسی طریقے سے اس پر یہ کہا گیا کہ شاہر رمضان لگیون دی رفیر قرآن تو یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس کے اندر قرآن پاک نادل کیا گیا اس کے اندر جو قرآن پاک کی آیات کے اندر اور یہ آیا ہے کہ جو شب قدر ہے اللہ تعالی نے اسے اندر رکھی ہے اس پر ایک ہزار مہینوں کی عبادت کے ثواب ہے اور دوسرے پورے مہینے کے اندر رمضان مبارک کے پورے مہینے کے اندر آدمی جو بھی کوئی فریضہ سارنجام دیتا ہے تو ستر فرائز کے برابر اس کا ثواب دیتا ہے اور کوئی بھی نفلی کام سارنجام دیتا ہے تو اس میں فرز کے برابر ثواب اس کا ملتا ہے یعنی کہ اگر ہم کسی کو ایک ہجور سبتہ دیتے ہیں یا ایک ہجور یا کوئی دکات دیتے ہیں تو ہمیں ستر گناہ اس کا ثواب ملے گا تو اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر غمخاری اور عیسار اور صبر اس کا مہینہ ہے کیونکہ جب انسان جب روزے میں ہوتا ہے پانی نہیں پیتا کھانا نہیں کھاتا تو انسان اپنے اوپر جبر کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو بلا وجہ بھی غصہ آ جاتا ہے بعض وقت جا بے جا غصہ کرنے لگتا ہے تو یہ فرمایا گیا یہ ایام صبر ہیں یہ صبر کے ایام اس میں انسان کو نہ صرف کیا صبر کرنا ہے بلکہ اپنے جو اس سے جو نیچے کے لوگ ہیں جو اس سے جونئر لوگ ہیں اس کے گھر پہ کام کرتے ہیں اس کی جہاں وہ کام کرتا ہے اس کی نیچے کام کر رہے ہیں تو ان کو کام میں ہلکا کر دینا ان کے کام میں تخفیف کر دینا یہ بھی سواب ہے اور پھر اس مہینے کے اندر یہ مہینہ جو ہے یہ غم خالی کا مہینہ ہے عیسار کا مہینہ ہے یعنی کہ اگر انسان یہ خیال کرے کہ فرما آدمی روزے دار ہے اور اس کو ایک انسان افتار کرا دے تو اگر افتار کرا دے تو اس صورت کے اندر بھی اس کا بہترین اللہ تعالیٰ تعالیٰ طواب اور اس کے لیے جنت رکھی ہے تو یہ جو مہینہ ہے در حقیقت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادات مجبور کرے کیونکہ ہم پورے سال قضب مارچ کرتے ہیں ہماری زندگی جو ہے غفلت میں ہوتی ہے ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے نہیں بچنا لیکن جب اس مہینے کے اندر آدمی خاص طور پر اعتمام کر کے آدمی رکھا ہوا ہے روزہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو خوف ہی ہو نہیں تو اب وہ گناہوں سے ہی بچے گا تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ ایک تمہارے لیے ڈھال ہے جب تک کہ تم اس کو پھاڑ نہ دو کیا مطلب جس طرح ڈھال سے انسان حفاظت ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر روزہ رکھتا ہے تو روزے سے انسان دناہوں سے اس کے لیے ایک طریقے سے رکاوٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اڈھال بچ جاتے ہیں بچ شرطے کہ وہ گناہ کر کر کے کر کر کے اس اڈھال کو توڑ ڈالے تو اسی لیے فرمایا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے روزہ سوائے فاقع کے کشن ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدستور اپنے گناہوں کے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ روزہ روزہ نہیں ہے بلکہ وہ روزہ درختر ایک فاقع بچ لے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس روزے کا روزہ کا فائدہ اسی وقت ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو جو بخصود ہے روزہ کا تقوی اس کو حاصل کرے سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہر قسم کے گناہ چاہے نظر کا گناہ ہو چاہے زبان کا گناہ ہو چاہے سننے کا گناہ ہو چاہے دل کا گناہ ہو ہر قسم کے گناہ سے انسان کو بچانا ہے اور دوسرے اپنے آپ کو کسرت عبادات پر مجبور لکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر استفادہ کر کے انسان اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت اور اپنی دوزخ سے آزادی کو حاصل کرتے آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کا پر دوسری شریف پر رکھا تو قدم پھر آپ نے آمین کا پر آمین کا تو صحابہ نے پوچھا کہ ارشاد اللہ آپ نے اس وقت سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت جبرائیل امین آئیتے انہوں نے ایک دعا کی تھی اور اس دعا کے پر میں نے آمین تھا تو تین مرتبہ تین دعائیں کی تھی تو اس کو پر آمین تھا ایک دعا ان میں سے یہ تھی کہ کوئی رمضان مبارک کا مہینہ آبائے تو وہ اپنی مغفرت نہ کروا ہے اللہ تعالی سے تو وہ آدمی حلاق ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ مہینہ تو اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے اللہ تعالی کی طرف رحمت کا مہینہ ہے یہ دوزق سے آزادی کا مہینہ ہے تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر چیز سے ہر گناہ سے پچھائیں اور اس کی احتمام کریں ہمارے حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے جو ہے وہ رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے کہ فرمایتا دعا کہا کرتے تھے کہ اللہم بارک لینا فی رجب و شعبان و بلگنا ربان اے اللہ ہمارے لئے رجب و شعبان میں برکت دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے تو آپ کو اتنا اشتیاق ہوتا تھا اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ویسی آپ حضور عکم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخیچے لیکن آپ کی تخاوت رمضان کے مہینے میں کہیں زیادہ بڑھ جائے کرتی تھی اور آپ کی تخاوت اس کی کہیں زیادہ بڑھتی تھی کسی طریقے سے یہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے لہذا اس زمانے میں قرآن پاک کی کسرت ویسے بھی ہم ترابی کے عدد قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن پاک پڑھتے رہنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا رمضان مبارک کے اندر دو دور کیا کرتے تھے حضور جبرائی لہمین کے ساتھ رمضان مبارک تو ایک حدیث میں آپ کو سنا کے بعد میں اگلی بات ہم کریں گے انشاءاللہ تو وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شاہبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک قبرہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم پر ایک عذبت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اس مہینے کی ایک رات شبی قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی نماز ترابی پڑھنے کو نفل عبادت مقدر کیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے جو شخص اس مجیدے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل عبادت کرے گا تو دوسرے زمانوں کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض عبادت کرنے کا ثواب دوسرے زمانوں کے ستر فرضوں کے برابر ثواب ملے گا یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا وضلہ جنت ہے یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہیتا ہے جس نے اس مہینے میں اسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اشتار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی بغفرت اور دوزت کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب بھی دیے جائے گا بغیر اس کے کہ اس کے روزے دار کے ثواب میں کوئی تبید نہیں جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارت کیا گیا کہ رسول اللہ ہم میرے سے تو ہر ایک تو اشتار کرا دیں کے سامان مہینے سے نہیں ہے ہر ایک کے پاس یہ طرح سامان نہیں ہے کہ وہ اشتار کرا تکے تو کیا غرابہ اس ثواب سے محروم ہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب وہ شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو دوز کی تھوڑی سی لسی یا کھجور پر پانی کے گون پر کسی روزے دار کو اشتار کرا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلسلہ اکلاب جاری رسول فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلائے پیٹ بہتر کھانا کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض ایک اور سبتے ایسا سہراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جندت میں پہنچ جائے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے کا اپدائی حصہ رحمت دوسرا دربیانی حصہ مقفلت اور آخری حصہ دو دفتے آزادی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ حریصہ نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام یا خادرین کے کام میں تخفیر کر دے حلقہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مقفلت کر دے گا اور اسے دو دفتے رہائیتہ فرما دے گا تو یہ اتنا دو دس کے سواب ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ حضرت اشار فرمایا جو لوگ ربنان کے روزے ایمان اور سواب کی امید کے ساتھ اٹھیں ان کے سب گذشتہ گناہ معاف کر دی جائیں 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 گے اور ایسے ہی جو لوگ ایمان اور سواب کی امید کے ساتھ ربنان کی راتوں میں نوافل انترابی یا تحجت پڑیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے اسی طرح وہ لوگ جو شب قدر میں ایمان اور سواب کی امید کے ساتھ نفل پڑیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے تو اتنی فضیلت ہے اس کی جو کہ ربنان مبارک اندر روزہ رکھنے کی ہے تو اور بہت سارے پرانے پاک کی آیات اور حادیث ہیں اور یہ اسلام کا بنیادی جز ہے عبادات کے اندر اس کا ہمیں احتمام کے ساتھ اندر روزہ رکھنے چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایسی گفتبو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بہت اہم ساتھ بھی احسان کا مانگا کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی روزے سے ہیں آپ بھی روزے سے روزہ اللہ کی رضا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں خوب عجر و صواب بھی حاصل ہوگا مفتی نویر آرم صاحب آپ سے یہ مفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ بات روزے کی اہمیت آگے اب روزہ کی قبولیت بھی بارے میں کچھ بات کی جاتی ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں اور ایک اور چیز آج کل لوگ ہم کہتے ہیں کہ زکاة اور رمضان کا بڑا اپس میں تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ کچھ آپ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلي على رسول کریم اما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف فرامین میں احادیث مبارکہ میں اس بات کی تلقیم فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے عبادات کی قبولیت ہے اس کو رزق حلال کے ساتھ مشروط رکھا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو آیت مبارکہ جن کا مفہوم ابھی ہم نے سمجھا ہے جو صورت البقرہ کے اندر جس میں اللہ رب العزت نے فرام روزے سے متعلق احکامات کو بیان فرمایا روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا اور روزے کی فرضیت کے بعد روزے کے اوقات اور اس کے ضروری مسائل کو بیان فرمایا ان تمام مسائل کو بیان فرمانے کے فوراں بعد جو قرآن کریم کی آیت ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یا یا تأکلو اموال بالباط کہ حرام طریقے سے تم اپنا مال نہ کھاؤ یعنی حلال مال کا اور حلال رسک کا احتمام کرو تو یہ احادیث مبارکہ قرآن کریم کی آیات یہ اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ درحقیقت انسان کو ان تمام عبادات کے ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ انسان کے جو ذرائع آمدنی ہیں جو انکم کے سورسز ہیں وہ حلال ہوں اور ان میں حرام کا کوئی عنصر شامل نہ ہو اور یہ جو روزہ ہے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر عمران شرف عثمان صاحب دام برکات ہم یہ فرما رہے تھے کہ درحقیقت اس مہینے میں ایک تمرین ہے اور ایک مشق ہے ایک تربیت کا مہینہ ہے اور اس تربیت کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس بات کی مشق کرنے کا ایک سبق دیا ہے کہ جس طریقے سے وہ چیزیں جو انسان کے لیے ہمیشہ سے جن کو پورے گیارہ مہینے جن چیزوں کو استعمال کرنا حلال تھا یہاں پر اللہ رب العزت کے حکم کے آنے کے بعد انسان کے لیے جس طریقے سے اپنے اپنے اوپر اس بات کو لازم کرے کہ میں نے اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ملحوظ رکھنا ہے اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے جائز فران دیا ہے جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ اجازت دی ہے جن ذرائع آمدنی سے کمانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے صرف انہی ذرائع آمدنی کو استعمال کیا جائے اور انہی ذرائع آمدنی سے آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ تمام آمدنی کے ذرائع جو حرام ہو سود پر مشتمل ہو ربا پر مشتمل ہو چاہے ان میں کشش زائدہ ہو چاہے اس میں اٹریکشن ہو چاہے اس میں مالی فوائد ہو ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا جائے ان تمام چیزوں کو پسے پشت رکھا جائے اور ان تمام چیزوں کو پسے پشت رکھ کر نظر انداز کر کے انسان صرف اور صرف اس بات کی طرف اسی بات پر اسی کے مطابق اپنے عمال کو درست کرنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ رب نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں یہ بات بیان فرمائی ہے تمہارے مال میں ایک متعین حق ہے ان لوگوں کے لئے جو سوال کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو محروم اس ماہ میں تطوعات اور اسی طریقے سے جو نفلی عبادات ہیں ان نفلی عبادات کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے جو فرائض ہیں ان کی ادایگی کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے تو اس ماہ مبارکہ میں اگر کوئی شخص زکاة جو فریضہ ہے اس کو ادا کرتا ہے تو اسی طریقے سے جو صدقات کا احتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے اسی اعلان کے مطابق اس کا جو عجر و ثواب ہے اس کو عطا فرماتے ہیں اس میں ہمیں بہت جس طریقے سے صورت البقرہ میں اللہ رب العزت نے مختلف آداب بیان فرمائے ہیں کہ صدقات کے آداب کیا ہیں اور ان آداب کا خیال رکھنا صدقات کی حفاظت کے لئے ضروری ہے اور ان آداب میں سے ایک عدب قرآن کریم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ انسان صدقات کے لئے پاکیزہ مال کا انتخاب کرے اور کسی بھی ایسی چیز کا انتخاب نہ کرے جو ردی ہو یا جس چیز کو استعمال کرنا عام حالات میں مناسب یا اچھا باوقار نہ سمجھ جاتا ہو اسی طریقے سے جب انسان کسی کے ساتھ تعاون کرے صدقے کے ذریعے سے تو اس کے اوپر نیکی نہ جاتا ہے اور صدقے کو مخفی عطا فرمائے آمین جزاک اللہ مفتی صاحب آپ نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور دو اہم باتیں جو آپ کی گفتگو سے سامنے آتی ہیں کہ ایک تو مال رزق کا حلال ہونا اس میں دھوکہ ہے رشوت ہے سود ہے اور ایسی خراب ذریعہ آمدنی سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اگر وہ اپنے روزے کی مقبولیت چاہتا ہے دوسری بات ہے کہ زکاة بھی دی جائے صدقہ بھی دیا جائے تو کوشش کی جائے کہ وہ جتائے اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہو دکھاوے کی نظر سے یا اس کو ریاکاری کی نظر اس میں شامل نہ ہو اور لکس ہے اس کے اندر آپ ٹائپ کر سکتے اور ہم اپنے پینل کی طرف لکھے جائیں گے دکٹر عمران صاحب ایک سوال ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بڑے زور و شور سے عبادت شروع ہو جاتی ہے پتہ صفحے بھی پوری بھر جاتی ہیں پھر جیسے جیسے پورے رمضان کو ہی اس بہترین طریقے سے گزار سکیں میرے خیال میں اس پر سب سے بہترین چیز یہ ہوگی کہ انسان رمضان کے آنے سے پہلے اپنے معمولات پہلے سے متعین کر لے اور اس پر کاربند ہو جائے اس پر استقامت کر لے کہ مجھے فلا وقت میں یہ کر نا اور وہ چیزیں بھی متعین کر لے کہ جو کام اس کو اس مہینے میں نہیں کر یہ سمجھ لے کہ یہ مہینہ اللہ میں مجھے الحمدللہ میری زندگی میں ایک اور رضی نا نتا فرمائے تو لہذا یہ میری لئے ایک بری نعمت اور بڑی سعادت کی بات ہے لہذا مجھ کو اب اس مہینے کے ایک ارگنیزیشن کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں ایک پوری اس کی تنظیم کرتے ہیں نظم بٹھاتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمیں صبح سے لے کر رات اور رات کے حصوں میں کس وقت سونا ہے کس وقت جاگنا ہے کس وقت تحجد پڑنی ہے کس وقت سہری کرنی ہے فجر کے بعد اشراف تک جاگنا ہے اس کے بعد پر سونا ہے اگر فلیر کے لیے تو پھر سویر کے لیے سونا ہے پھر اس کے بعد آفیس جانا ہے آفیس جانے میں پھر وہاں پر بھی آدمی کوشش کرے کہ کسی بھی قسم کے غلط اور نجائز کام میں انگیج نہ ہو اور اس کے بعد پھر آفیس سے واپس آئے تو کچھ دیر آرام کر لے پھر اس کے بعد اکتف اثر کی رماعت جماعت سے پڑے یا زہر کی رماعت بھی جماعت سے پڑے اثر کی رماعت افتار سے پہلے دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو خاص دعاوں کے عقات ہیں جس کے دعا قبول فرماتا ہے اس پہ ایک جو ہے وہ دعا افتار کی وقتی دعا جس طور پر افتار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس وقت دعا کو قبول کرتا ہے تو اس وقت خاص طور پر دعا مانگے اس کے بعد افتار کے بعد انسان جو ہے وہ افتار بھی یہ دیکھیں کہ مجھے یہ پورے رمضان کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ غور کرے کہ میرے لیے کیا چیز فائد مند ہے کیا چیز نقصان دے ہیں اگر مثال کے طور پر انسان ایسی چیزیں کھا رہا ہے کہ جس سے انسان کے بیمار پڑنے کا خطرہ ہے پیٹ خراب ہو سکتا ہے نگلہ دکام ہو سکتا ہے یا کچھ بیماری ہو سکتی ہے تو اس ان چیزوں سے احتیاط کرے اور کھانا بھی ایک مہتدل اور ہلکہ لے تاکہ آگے عبادت کرنے میں اس کو مشکل نہ ہو تاکہ نماز پڑھنا اس کے لیے بھاری نہ ہو آگے ترابی پڑھنا اس کے لیے بھاری نہ ہو اور پھر وہ ترابی کو اور عشاء کی نماز کو بروقت ادا کرے اور ترابی کو پورا پورا صحیح طریقے سے ادا کرے پھر ترابی پڑھنے کے بعد بے شک وہ سو جائے اور پھر اول وقت میں سہری سے اول وقت میں تھوڑا پہلے اٹھ گیا اور اٹھ کر جتنے حض توفیق آٹھ رکھتے ہیں دس رکھتے ہیں یا گیارہ بارہ رکھتے ہیں یہ جو ہے وہ تحجت پڑھ لیں اور یہ کوئی دیر نہیں لگتی اس میں تو یہ کر لیں اور جتنا ہو سکے فارغ وقت میں جب بھی اس کو اتنا اتنا پارہ ایک پارہ دو پارہ تین پارے ضرور پڑھنے ہیں اور اس کے لیے جیسے فجر کی ادان کے بعد نماز تک یہ سہری کے بعد نماز تک یا مثال کے طور پر رات کے وطنہائی میں یہ اترابی کے بعد یا مثال کے طور پر جب انسان جب کام سے راستے میں جا رہا ہو یہ وقت میں سا رہا ہو تو اگر ڈرائیور موجود ہے تو پھر صورت کے اندر وہاں بیٹھا ہوا ہے تو گاری میں پڑھ لے یا پھر شام کو اثر کے بعد پڑھ لے جترہ بھی ہو سکے اور ایک پارہ پڑھنے میں وہ مشکل دیر پٹیسمنٹ لگتے ہیں تو اگر انسان پسطور میں پڑھ لے گا تو ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ کم از کم کم از کم ایک پارہ کریں اور نہ زیادہ لوگ تو پانچ پانچ دلدس پارے پڑھ لیکھیں تو یہ قرآن قرآن کریم کس کے مہینے کے ساتھ خارت مناظمت ہے تو قرآن کریم کی قلاوت کرنا قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کریم کو کے معانی کو مطالب کو سمجھنا یہ اس پر کوشش کریں پھر اسی طریقے سے جو روزے کے احکام ہیں اس کو بھی سمجھیں کہ روزے کے اندر کیا کیا چیزے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور کیا کیا روزے میں کیا کیا کرنے سے روزے کے اندر کراہیت پیدا ہو جاتی ہے اور روزہ مقروح ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پورا رمضان مبارک گزارے تو یہ سب سے بہترین جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پلاننگ سے ہوگا اور بغیر پلاننگ اور جہد کے کوئی کام نہیں ہوتا ورنہ اگر آپ اٹریننم اور ایک ریننم ریسیس کے اوپر کریں گے چلو ابھی تو اچانک شروع کر دیا پر چھوڑ دیا تو حدیث میں آتا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ خیر الاعمالی مادیم علی وانقل یا دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ خیر الاعمالی عدو مہا وانقل یعنی کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو مداومت کے ساتھ پابندی کے ساتھ کہے جا چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو اصل چلی جائے مداومت پابندی استقامت استقامت جو ہےنا بہت اہم تھی ہے آپ نے ایک چیز پہ کام کریں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم کر لیں اپنے مستقلات وستبر آ رہی ہے کہ آدمی آپ کو اس کے اوپر ایک جم جائے تو یہ کام کرنا ہے تو یہ ہمیں ارادے اور نظرمی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اور پلاننگ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسی طرح سے ایک سوال اسی حوالے سے آپ نے بڑی زودست بات کی کہ ہمیں ایک شیڈیول بنا لینا چاہیے پلان کرنا چاہیے بننا پہلے دن جذباتی ہو کہ ہم نے چار سپارے پڑھ لی اور پھر اگلے ایک ہفتے تک پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکے تو یہ ایک دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جب پلاننگ کے بغیر کرتے ہیں تو کئی دفعہ اس طرح سے ہماری موٹیویشن لیول پھر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اچھا اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں ایک ہمارے کسی کلیگ نے پوچھا ہے کہ آج کل یہ بہت آپ نے کہا افتار کے وقت سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ دعا کا ٹائم ہے لیکن آج کل رواج یہ ہو گیا ہے کہ وہ مختلف قسم کے ٹی وی پہ پروگرام اور عجیب عجی قسم کے گیم شوز اور کیا کیا چیزیں آگئی ہیں جو اس اہم ٹائم کو ڈسٹریک کر رہی ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کی چیزوں میں بھی اپنا وقت اس میں سرف کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کچھ فرما دیں کہ کیا کیا ہمیں اس کا ایک چیک ون بیلنس سسٹم رکھنا چاہیے اپنے ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے کانوں کی حفاظت کرے اور دوسرے فضول کاموں انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی بات یہ ہے کہ جو اپنے لا یانی فضول کام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے اور ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہم تو خیر قابل نہیں ہیں لیکن بزرگوں کو جو دیکھا ہم نے وہ اپنے ایک ایک لمحے کو تول تول کا سرف کرتے کہ بھئی یہ جو زندگی ہے نا یہ بہت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے تو اس کے اندر ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت تیم کی ہے اور رفضان مبارک کے اندر تو اس کی قیمت کے اندر کئی زیادہ ادافہ ہو جاتا ہے تو اگر ثواب کرتا ہے تو ثواب بہت زیادہ بڑھ دیتا ہے کوئی ثواب کا کام کرتا ہے تو اور اگر کوئی خدا نہ کہتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے تو بہت زیادہ اللہ بڑھ دیتا ہے تو اس مواقع کے اندر اس طرح کے فضولیات جو تفریحی یہ انٹرٹینمنٹ کے جو چیزیں ہیں اس سے تو قطعان اشتناب کرنا چاہیے نہ خود شریک ہونا چاہیے نہ شراکت کرنی چاہیے بلکہ نہ صرف شراکت کرنی چاہیے بلکہ دل سے برا جانا چاہیے اگر ہم دل سے بھی برا نہیں جانیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا یہ جسے اس طرح شرکت بھی ہمیں ان کو دل سے بھی برا ریبت کرنا یہ چیزیں کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ حالات کے بارے میں کہتا ہے جو لوگ یہ کہتا ہیں کہ فلاں لوگ حلاق ہو گئے فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے وہ کر دیا فلاں پارٹی نہیں یہ فلاں سیاسی پارٹی نے یہ کر دیا تو فرمایا کہ جو اس طرح کی تفسریں کرتا تو وہی درقی کا سفزاد حلاق ہونے والا ہے حدیث میں پاک میں لگا انشاء فرمایا جو لوگ آپ بات چیت کرتے تو وہ آپ کی بات چیت میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگوں کو عمر و معروف کا کام کریں نیکی کا حکم دیں یا ستے کی بات کریں لوگوں ستہ خیرات کریں نیکی کی بات کریں تو اس طرح کی بات اگر کر رہا ہو چاہے زبانی ہو یا کلامی ہو یا تحریح ہو تو اس میں انسان کو لگائیں لئے پروڈکٹیو کام ہے خیر ناس لوگوں میں سب سے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی تعلیم فرمائی فرمائی گیا کہ جو لوگ ایسے فرائی آفتہ ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو لگویات سے حیراز کرتے ہیں کوئی ایسے فرور کام میں نہیں لگتے جو لگو ہوں کیونکہ انسان کی زندگی بری خیرمتی ہے اس کے اندر اپنے لہمے کو چنچن کا استعمال کرنا ہے ہمیں اپنے کام کو ایسا استعمال کرنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا جائے اور اپنی رات کے اندر ہم کسی طریقہ سے اللہ تعالی کی ردہ کو حاصل کر رہے ہیں اور اس اس کے بابجود بادقات لوگ گناہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ شیطان نہیں ہوتی بلکہ شیطان نے گناہ کروا کروا کے اس کا ایڈکشن اس کا عادی بنا دیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے نفس کی وجہ سے تو اس لیے ہمارے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ نفس پر مجاہد کیا جائے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے اللہ تعالی ہی روکنے والا ہے اللہ تعالی ہی دینے والا ہے اللہ تعالی سے مانگے کہ اللہ آپ ہمیں اچھے کام میں رہا دیجئے گناہوں سے بچا لیجئے برائیوں سے بچا دیں گے تو اللہ تعالی یقینا اس وقت دیں گے اس کے مسائل اس کے دور کر دیں گے دوسری بات جو بھی احمد نے کی تو ہم دیکھیں آج کل کے زمانے میں کترے مسائل کا شکار ہیں ہم ادفرادی تو ہیں ہی مسائل کے شکار ہر طرح کے مسائل لیکن اس کے علاوہ استعماری مسائل کترے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے کترے مظاہر ہیں تو کیا ہم لوگ اس پر خاموط بیٹھے رہے ہیں اس کے لئے دعا نہ کریں ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ملک پاکستان کے لیے اس کی فراہ کے لیے یہاں پر امن امان کے لیے اس کی ترقی کے لیے مارچ ترقی کے لیے استحقام کے لیے اس ملک کو سوز سے پاک کرنے کے لیے زیادہ دعائیں کی کیونکہ ہم ہی لوگ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کس کی دعا قول فرمال لے لیکن یہ بات آپ ذہن رکھے گا دعا کے حُولیت کے لیے ایک شرط ہے اور یہ ہے کہ آپ پیٹ میں حلال ہوگی ہو اگر آپ پیٹ میں حلال ہوگی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا بھی قول نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگ بہت خستہ حال ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ جو دعا کیونکہ قول لہٰذا اور یہ سب کو پتا ہے کہ سود یہ ناجائز ہے ہم لوگ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مولیوں کا ایک بیان کردہ کوئی افترہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے حالان کہ یہ قرآن حدیث ہے اور تابع ہے اور اس کا کوئی یہ پھیلا ہوا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے اس طریقے سے جو رشوت ہے یہ بڑی خطرناکی ہے رشوت راشی اور مرتشی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے ہمارے ملک اندر اتنی زیادہ قیانت اور رشوت ہے کہ کوئی ایک فائل کوئی ایک سیلے سے دوسری جگہ نہیں جاتی اور ہمارے ہمارے سروں پر جو تک نہیں دیگی ہمارے بات پر شکنے تک نہیں پڑتی یہ بڑی تکلیف کی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاس فرمایا کہ ایمان کے سب سکر در جائی ہے کہ کوئی برا کام دیگے دل سے برا جان ہے لیکن ہم ہمارے ملک پہ اتنی کرپشن عام ہوگئی ہے کہ لوگ اس کو ایک عام بزنس سمجھ لیا اس کو جو کہ انتہائی اگر جو لوگ کرپشن کرنے والی لوگ ہیں وہ خدا کے لیے سوچیں کہ وہ اپنے بچوں کو حرام غزہ خدا پلا رہے ہیں اس سے پرویش دے رہے ہیں بعض لوگ رہے تھے جو ویسے تو نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں لیکنے خود طرف شمیل میں اُس سوز بھی لیتے ہیں اور رشرت بھی لیتے ہیں رشرت بھی دیتے ہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے بڑا احتیار کرتے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کاموں کے اندر کتائی کرتے ہیں تو یعنی کہ ٹائم پہ کام پورا نہیں کریں گے یہ ٹائم پورا نہیں دیں گے لیکی ترخہ پوری لیں گے تو یہ قرآن کریم میں اس کو کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کم تولنے والے ہیں ان کے لئے ہلاکت ہو کہ جب وہ اپنے لینے کا وقت آتا ہے تو پورا لیتے ہیں اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو پورا نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کے لئے ہلاکت ہے تو یہ بھی جیسے ہم لوگ جاپ کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ ہمارے ملک کے اندر جو کسی سکول سے وابستہ ہیں کسی یونسٹی سے وابستہ ہیں کسی گورنمنٹ کی داروں سے وابستہ ہیں وہ جاتے ہی نہیں یہاں دی لگا کے آجاتے ہیں یہ حرام ہیں حرام کی روزی ہے یہ چیزیں ہمیں اور حرام کی روزی کے بارے میں فرمائے جسم کا جو حصہ حرام غزہ سے پرورش پایا ہو وہ دوزق میں جانے کا مستحق ہے حدیث میں آتا ہے اللہ سب سے پہلے کسی بندے سے کوئی سوال کریں گے خیامت کے روز تو وہ یہ سوال کریں گے پیسہ کھمایا اور کھا کھایا یہ ہمارے بیسک چیزیں ہیں جس ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تو یہ ہمیں اس سب کو ایک دوسرے کو بتانے بھی چاہیے اور یہ جو عمر بھی معروف اور نحی گنتر ہے اس پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے تو دیکھنے چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے اور یہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ غلطی بھی کچھ ہوتی ہے کہ جب سہری کا ٹائم ہو رہا ہے یا افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ کچھ لوگ آزان ہو رہی ہوتی ہے تو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یعنی وہ دیر تک روزہ بند کرتے ہیں اور آزان کی اختتام تک یہ غلط فہمی ہے کہ آزان سہری کا ٹائم ہے تو اسی طرح افتاری کے اندر کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ٹی وی پہلے ہو مسجد میں باہر ہو رہی ہے تو اس میں کیا احتیاط کیا اس میں ہمیں فالو کرنا چاہیے دین نوید سام بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے اوقات ہر جگہ الحمدللہ شائع بھی ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کے حکم دے دیا ہے کہ صبح صادق سے روزے کا آغاز ہوگا اور غروب آفتاب تک روزے کا اختتام ہوگا اور یہ دونوں اوقات ایسے ہیں جو کہ متعین ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز فجر کی جو آزان ہے وہ صبح صادق کے وقت سے کچھ منٹ کے بعد ہوتی ہے یا اس وقت تک ہو رہی ہوتی ہے جب صادق کے بعد اس میں چند منٹ کا فرق ہوتا ہے تو ایسی صورت میں قرآن کریم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم سب کو اس بات کا احتمام کرنا چاہیئے کہ ہم ان وقت کا خیال رکھیں اس لئے کہ بعض وقت غلط فہمی کی وجہ سے اور اس غلط اوقات زیادہ دیر تک کھاتے پیتے رہ گئے تو ایسی صورت میں روزہ انسان کا ادا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس روزے کی قضا بعد میں کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں ان اوقات کا جیسا کہ روزے کو رات تک پورا کرو تو غروب آفتاب کے اوقات کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور ان اوقات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے تمام جو روزے ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے میں استاذ محترم ڈاکٹر عمران صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا اور اس چیز کے اوپر مزید جیسے کہ آپ نے گفتگو میں فرمایا بھی کہ لغویات سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پروڈکٹیو کاموں میں لگانا چاہیے تو ایسی صورت میں ہمارے بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اگر اپنے جوب کے اوپر یا اپنی دکان کے اوپر حلال کمانے میں مشغول ہیں تو کیا ہمارا یہ کام کرنا رمضان مبارک کے اوقات کی کوئی ناقدری تو نہیں ہے جبکہ ہم ایک دکان پر موجود ہیں اپنے سودہ بیچ رہے ہیں یا اپنے اوقات میں کر رہے ہیں اس لیے کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم نفلی عبادات میں اپنا وقت خرج نہیں کر رہے تو شاید ہم نے اپنا وقت قیمتی نہیں بنایا تو اس پر برائے کرم روشنی ڈالیں اور سامین کو اس حوالے سے آگا یہ مہین فرمائے نظر جہاں تک کمائی کا تعلق ہے تو اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے دوسرے فریضہ کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے اور دوسرے یہ کہ بچوں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی دمہ داری ہے تو یہ جو اگر نیت ہو اور طریقہ حلال ہو یعنی کہ کوئی حرام طریقے سے نہ کرے بلکہ جائز طریقے تجارت کرے یا کوئی حلال کرے تو اس صورت کے اندر جو یہ کام ہے یہ ثواب کا از خود عبادت ہے یہ از خود بجائے خود یہ عبادت کا ہی کام ہو تا کہ وہ پیسے آدمی کمائے گا کمائے خرچ کرے گا اپنے بچوں پر خرچ کرے گا تو وہ بہترین صدقہ ہے تو صدقہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے اور اپنے اشتداروں پر صدقہ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے یا دوسرے نادار مشکین کو دینا یہ بہترین صدقہ ہے کہ یہ تیر انسان البتہ اس پہ اعتدال ہونا چاہیے یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تو انسان جو اپنے آپ کو این کے جو فرائد واجبات ہیں یا ضروری نوافل ہیں تو ان کو بھی بلکل ترک کر کے اور صرف اسی نیت سے مستقل کاروبار کوئی اپنا وہ بنا لے مہور بنا لے یہ بھی صحیح ہر چیز کرنے اعتدال ضروری ہے ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے اپنے کام بھی کرنا ہے عبادت بھی کرنی ہے نوافع بھی پڑھ نی ہے دعائیں بھی کرنی ہیں اور ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں مدد اللہ کہ رمضان پورے سال تیار کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ایک مہینہ اللہ نے ایسا بنائے جو خالص عبادت کا ہے جس میں آدمی جسمانی عبادت بھی کرتا ہے اور پیسو مال کے لئے بھی عبادت کرتا ہے اور ہر طرح سے انسان عبادت کر رہ لیکن یہ نہ ہو کہ انسان اس پہ ہی زیادہ لگ جائے کہ انسان جو اپنے جو بنیادی فرائض واجبات ہیں اس پہ کوتائی ہونی شروع ہو جائیں جی بہت اہم بات کی روکٹ صاحب آپ نے کہ ہم ایک اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ایسا نہ ہو کہ پوری رات اگر دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دن میں نہ نماز ہو رہی ہیں نہ پرائز ہو رہے ہیں نہ اور تو یہ ایک میڈل پات اختیار کرنا چاہیے اسی حوالے سے دکانداروں کے حوالے سے ایک سوال آیا کہ کچھ ایسے دکاندار ہم دیکھیں رمضان میں وہ جو اشیاء کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں تو اس سے ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ اگر کوئی دکاندار اپنے اشیاء کی قیمت کو کم کرتا ہے اس نیت سے کہ روزہ داروں کو فائدہ ہوگا اور وہ عدلق سے صدقہ تو نہیں کر پارا لیکن اپنے نفع کی کمی سے عوام ناس کی مدد کرتا اور اچھی اشیاء بیچتا ہے اور لوگوں کی روزہ داروں کے لئے آسانی کرتا ہے تو اس کو بھی خاص عجر ہوگا بھلے وہ صدقہ نہ بھی کریں بلکل کو نہیں انسان جو ہے اگر کسی بومنگ کو فائدہ پہنچائے گا تو اس بومنگ کو فائدہ پہنچانے کا سواب تو ملے کرے گا تو اس کو اللہ تعالی یہ گناہ اس کا مل سکتا ہے لہٰذا ہمیں اتیاد کوشش کریں تقوی بقصود ہے اگر یہ چیزے ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اس تقوی حاصل نہیں ہو رہا بلکہ ہم مادگیت کی طرف جا رہے ہیں اور جو ہے وہ مادگیت کی طرف ہماری غفلت آٹھ سال کے جو بالغ بچے ہیں لیکن وہ بھی تو ان کو کیسے رمضان کی اہمیت اور کیسے ان کو اس بارے میں ان کی تربیت کریں تاکہ وہ آگے جا کے ایک اچھے مسلمان اچھے انسان بن سکتا ویسے تو روضہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد لیکن ہم نے بڑوں سے یہ سیتا ہے اور دیکھا ہے کہ جب بچہ سات آٹھ سال کا ہو جائے تو کم اس وقت پھر اس کی روضہ رکھانے شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ ایک عادت ہو جائے اور پھر آئیستہ آئیستہ کر کے دس سال کے عمر سے وہ بغیردہ پوری روضے رکھنے شروع کر دیتا تاکہ جب اس کا فرائز کا وقت آئے تو پھر اس صورت کے اندر اس کو دشواری نہ دے اور دوسرا یہ کہ یقیناً جب بچہ بھی روضہ رکھے گا اور پورے گھر والی روضہ رکھیں گے ساری فیمیلی روضہ رکھے ہوئے تو اللہ تعالی کے کلاوت کر رہا ہوگا یہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو حدیث جب سات سال کا بچہ ہو جائے تو اس ہی نماز تو دے دو حالان کہ وہ بالغ نہیں لیکن اس کو اس طریقے سے روضہ بھی ہے تو انسان اس کو تکلانا شروع کر دے تاکہ اچھے پورے کی تنگیز اچھی اور عبادات تو سپتہ کر جائے اب یہ کہ ہمارے بہت سار لوگ بچوں کو بلکل اس چیزیں ہمارے بہت بڑا چیزیں ہیں اس سے ہمیں ہر چیز نسل خود کو بچانا ہے دوسرے کو بچانا ہے کہ جہاں تک ہو سکتی ہمیں لوگوں بتائیں چاہیے کیونکہ درقیقت آپ کو بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے انگام میں جو بھی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے تو اس سے کوئی تقوی حاصل نہیں ہوتا اس سے کوئی ایک ایسا کام نہیں ہوتا بلکہ انسان بدنظری ہوتی ہے جو کہ اس کو منع کیا گیا ہے تو انسان اس کے بجائے تلاوت کرے دروس شریف پڑھے ذکر اسکار کرے سبحان اللہ و الحب اللہ 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 تیسرا کلمہ یہ زیادہ تا پڑے تو یہ بڑے عظیم سواب کی چیزیں ہیں اور افتار کرائی جیسے میں بتایا کہ افتار کرانے کے سواب جنت سواب ہے اور کسی کو پیٹ برگ کھانا کھلا دیا اس سواب ایسا ہے جیسے کہ اس کو ساری زندگی کے لیے پھر وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا تو اپنے آپ کو تو دو زف سے نکال لیں حدیث پر فرمایا گیا جو اپنی محفرت نہ کر اپنے لئے اس تفار کرنا ہے تو یہ ہمیں اس چیز کیلئے وقت کرنا ہے اگر ایک ٹی وی چل رہا چاہے بچے یہ کریں تو اب کیا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے پورا گھر متاثر ہو رہا اس کی آواز ہے کبھی نیزک آ جائے گی کبھی عورت آ جائے گی کبھی کوئی اشتہار آ جائے گا کبھی کچھ آ جائے گا تو اس مہینے میں تو ہر حالت میں ٹی وی کو بند کر کے جو کسی اور کمرے میں رکھ جائے جس کے در انسان جائے ہو تاکہ بجغول نہ ہو بہت شکریہ ڈاکٹر امران صاحب بہت شکریہ مفتی نوید عالم صاحب ہمارا بنار کا وقت تقریبا ختم ہو چکا ہے لیکن یہ ایک تعرف تھا رمضان کے حوالے سے استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ نصیحت مفہوم ہے جن رمضان کی پہلی شب جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں یہ مغفرت کا مہینہ ہے انعام کا مہینہ ہے اس کے ایک لمحے کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی طرح گزار اپنا محاسبہ کریں اگر کوئی خدا نخواستہ ہماری زندگی میں حرام آمدنی ہو سکتا ہے صدقہ خیرات ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے افطار کرانا ہے لوگوں کی مدد کرنا ہے زکاة بھی اسی مہینے میں دی جاتی زیادہ تر لوگ دیتے ہیں کہ اس کا عجر و ثواب بھر جاتا ہے تو یہ تمام معاملات ہیں جو اس مہینے کے حوالے سے کرنی چاہیے ہیں انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ان قریب ایک اور ویبینار کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جہاں پہ ہم انہی احکامات کو دین کی باتوں کو سیکھیں گے ڈسکس کریں گے اور موجودہ دور کے تناظر میں اس کے حوالے سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں گے میں اپنے موزز شرکہ دکٹر عمران عشق عثمانی صاحب کا اور مفتی نبید عالم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو آپ نے گائیٹ کیا اسی دعا کے ساتھ اس بات کو اختتام کریں اللہ اس بات کرنے کو اس نصیحتوں کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم ایک بہتر طریقے سے اچھا مسلمان اچھا انسان اچھا پاکستانی بن سکیں راکس صاحب کوئی آخری بات اگر آپ چاہیں تو پھر اس کو نہیں بس یہ کہ انسان اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ طبعہ سے دعا کرے سب سے اہم اچھی ہے دعا عبادت جو ہے عبادت کی جان ہے تو اللہ طالح سے رمضان کے آنے سے پہلے ہی دعا کر لے یا اللہ ہم آپ طلب کرتے ہیں کہ شاہ سے دو زفت نجات سے ذریعہ بنا دی جب انسان اللہ مجھے جو مانگے گا تو انشاءاللہ رحمت آئے گی اور ہماری مطلعصت کوشری بھی کریں جد جہد بھی کریں تو جب دونوں چیزیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی اچھا فرما جائیں بہت شکریہ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ